اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کی آمد سے پہلے پہلے جتنے بھی زیابتیز کے مریض ہیں ان کا سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈاپ صاحب کیا ہم لوزہ رکھ سکتے ہیں اس حصہ میں میں ان کو یہ ادایت دوں گی کہ وہ رمضان سے پہلے ایک آدھ مہینہ پہلے اپنے مولد سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کے ضروری ٹیسٹ کروائے جس میں آپ کے تین مہینے کے ایوریج ٹیسٹ آپ کے گردے کا ٹیسٹ رونا لازمی ہے آپ کی ٹیسٹ کی بیسس پہ ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا آپ روزہ رکھنے کے لیے جو ہے وہ اپروپریئٹ ہیں کے نہیں ہیں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو اس دوران آپ کی عدویات کا ٹائم بھی سیٹ ہوگا عدویات میں تھوڑی سی رد و بدل بھی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا معالج آپ کو غزائی معلومات بھی فرہم کرے گا تو جب آپ ایک معالج کے مشورے سے روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے دوران آپ کو کوئی پیشیدگی نہیں ہوگی اور آپ بہت آرام سے رمضان کے روزے کمپلیٹ کر سکیں گے روزے کے دوران شگر چیک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر چیکنگ کے دوران آپ کی شگر ستر سے نیچے یا تین سو سے اوپر ہے تو آپ روزہ افتار کر لیجئے اس چیز کا فاضح ہے رکھیں کہ روزے کے دوران اور رمضان میں آپ کو غزائی احتیاط کرنا لازمی ہے بہت زیادہ مرغن غزاؤں سے بہت زیادہ تریوی اشیوں سے اور بہت زیادہ میٹی چیزوں سے پریز کریں افتار سینے کے جو سہری تک کا ٹائم ہے اس میں اپنے پانی کی مدار پوری رکھیں تاکہ آپ ویل ہائیڈویٹ رہیں اپنا خیال رکھئے حیوہ بلیس رمضان